بسم اللہ الرحمن الرحیم نات اور لفظ بنائے لیکچر نمبر چھے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے تدریسی مقاصد کی طرف اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بتا سکیں نات کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہے سابقہ معلومات نات کسے کہتے ہیں جی بچو ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیان کی جائے ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں وہ الفاظ جو آپس میں ملتے جلتے ہیں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں تعریف نظم نات وضاحت سب سے پہلے ہم پڑھائی کریں گے نات خاص الفاظ فدا حقیقت پہنچنا مدا ہمیشہ آرزو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مدعا ہیں یہ نظم کس نے لکھی ہے شائل کا نام ہے قیوم نظر سے پہلے ہم آتے ہیں صفحہ نمبر اکتالیس نیچے دیئے ہوئے الفاظ سے ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ نات میں ڈھونڈے پیارے ہمارے میں ہیں کام نام تر پر کہے رہے اس کے بعد آتے ہیں صفحہ نمبر تاریس نیچے لکھے ہوئے بچوں کے ناموں کو الف بائی ترتیب سے لکھیں آمنہ احمد سارا علی مریم نیچے لکھی ہوئی سبزیوں کے نام الف بائی ترتیب سے لکھیں اس کے بعد آتے ہیں صفحہ نمبر سترہ کی طرف چھوٹیے اور بڑیے کافیے کی یہاں پہ چھوٹیے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے کافیے کیلام کیل اور سینیے سے بڑیے کی آواز آ رہی ہے یہاں پر سینیے سے بے سیب ہیں دونوں نکتے والی یہ ہی ہیں لیکن ہمیں لفظ پڑھ کر پتا چلے گا کہ کہاں پہ چھوٹیے آتا ہے اور کہاں پہ بڑیے اسی طرح آپ نے نیچے بھی گوڑ سے آوازوں کو سننا ہے اور دیکھنا ہے وہاں پہ کونسی والیے آتی ہے جیسے آپ دیکھیں کاف چھوٹیے لام بے سیب بڑیے والی یہ آ رہی ہے یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ کیل کے درمیان چھوٹیے آتا ہے اور سیب کے درمیان بڑیے آتے ہیں صفہ نمبر اٹھارہ کی طرف نیچے دیئے ہوئے الفاظ کو انچی آواز میں پڑھیں پھر ان کو درست خانے میں لکھیں جہاں پہ آپ کو لگ رہے چھوٹیے کی آواز ہے وہاں پر چھوٹیے والے لفظ لکھنے ہیں اور جہاں پہ بڑیے کی آواز ہے وہاں پر بڑیے جیسے جیم یہ جی تے جی چھوٹیے کی آواز ہے نون یہ نی لام چھوٹیے لی نی لی سین یہ سی کاف ہی لف کھا سی کھا چے یہ چیز چیز بے ہی یہ بھیگا فالف کھا بھیگا سین یہ سی تے چھوٹیے تی سی تی یہ تمام چھوٹیے والے اب ہے صفہ نمبر انیس جب کسی لفظ میں دو سے زیادہ حرف ہوں تو ہم ان کو کیسے پڑھیں گے آئیے سیکھتے ہیں بے الف تے سب سے پہلے ہم نے بے الف با کو جوڑ کے لکھا ہے اور تے کو الیدہ لکھا ہے پھر ان تینوں کو جوڑ کر لکھا ہے بے لف بات اسی طرح چے یہ نون چے یہ چین چین دال بڑی رے دال بڑی دے رے دال یہ دے رے دے چے واؤ چھوٹے چھوٹے چھوٹ اب اسی طرح آپ بھی لفظ بنائیں ہے علف رے کو کیسے لکھیں گے سب سے پہلے ہے لف ہا کو جوڑ کے لکھیں گے اس کے ساتھ رے کو لکھیں گے ہے لف ہا رے ہار جیم علف لام جیم علف جا لام جیم علف جا لام جال سین یہ بے سین بڑی سی بے سین یہ سی بے سی میم واؤ رے میم واؤ مو رے میم واؤ مو رے مو اب آتے ہیں صفحہ نمبر بیس کی طرف اسی طرح ہم نے لفظ بنانے ہیں بے علف تے بے لف با تے بے لف با تے بات رے علف تے رے لف را تے را را تے علف جیم تے لف تاج تاج حی علف سواد خیل خاص سواد خیل خاص سواد خاص پے علف رے پے لف پار رے پے لف پار پار نون علف پے نون علف نون حلیف ناپے ناپ. سواد علیف فے سواد علیف سافے سواد علیف سافے ساف. بے واؤ لام بے واؤ بو لام بے واؤ بو لام بول تے واؤ لام تے واؤ تو لام تول سین واؤ چے سین واؤ سو چے سوچ تے واؤ پے تے واؤ تو پے تے واؤ تو پے تے واؤ تو پے تے واؤ اب ہم آتے ہیں آج کی سرگرمی کی طرف چھوٹیے اور بڑیے والی آوازوں کے کوئی سے پانچ لفظ لکھیں آج کی ہماری ڈائری ہے نظم نات کی پڑھائی بک ورک صفہ نمبر اکتالیس اور ترتالیس لکھنے کی مرشق صفہ نمبر سترہ اٹھارہ انیس اور بیس ان سب کو آپ نے حل کرنا ہے اور ریجسٹر پر اس کی دہرائی کرنی ہے اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی سبحانک اللہم و بحمدکہ اشخدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اعتوبو الی اللہ حافظ